دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو ٹی ٹوئنٹی کا سب سے خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو وشو کپ کے فائنل میں ملی ہار کا بدلہ جب ہیوہ کھلاریوں نے ٹی ٹوئنٹی سیریز میں آسٹریلیا کو چار ایک کراری دھول چٹا کر ہار کا بدلہ پورا کیا جسے دیکھ کر کروڑو ہندوستانی ہی نہیں بلکہ سوری کماری آدھوں کی پتنی سے لے کر انوشکہ شرمہ رتکہ یہاں تاکہ اکشہ پٹیل کی پتنی نیہا پٹیل نے بھی بھارت کی جیت اور کھلاریوں کی پردوشن کو دیکھ کر ایک ایسا بیان دیا جس سے ہر کسی کو اپنا مورید بنا لیا تو آخر کیا کچھ رہا کھلاریوں کی پتنیوں کا ریاکشن اور سبھی کے دلوں کو جیت لینے والا بیان تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ سوری کماری آدھوں اور یہ سسوی جیسوال میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باج نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کا انتیم مقابلہ بینگلورو کے چننا سوامی سٹیڈیا میں کھیلہ گیا اور اس مقابلے میں ٹیم انڈیا نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے آسٹریلیا کے سامنے سمبان جنک ایک سو ساٹھ رنوں کا لکش رکھا بھارت کی طرف سے سب سے ادھیک رن شہ سیر نے سینتیس گین کھیل کر دو گگن چمی چھکے اور پانچ چوکوں کی مدد سے تیر پر رن بنائے وہی جیتے شرمان نے اکیس گین کھیل کر اکتیس رن جوڑے حیث سوی جیسوال نے بھی ٹیم انڈیا کو بہترین شروعات دلائی ٹندرہ گین پر اکیس رنوں کی تبھانی پاری کھیلی اس لکش کا پیچھا کرنے اترے آسٹریلیا آئی بھرلے باج بھی حد شاندر فارم میں نظر آ رہے تھے اور شروعاتی اوورو میں بھارتی گین باجوں کو ٹریویس ہیڈ اور جوش فلیپس نے بھارتی گین باجوں کی جم کر دھنائی کی لیکن مکش کمان نے خطرناک انداز میں گین باجی کا نظارہ دکھاتے ہوئے ٹیم انڈیا کو ہیڈ کے روپے پہلا وکٹ دلا دیا اور پھر کہاں بھارتی گین باج پیچھ اٹنے والے تھے نوی بشنوئی نے اپنی خطرناک فرقی سے ایک کی بات ایک آسٹریلیا آئی بھرلے باجوں کو پویلین کا رہستہ دکھانا شروع کر دیا اور آسٹریلیا کے تین بھرلے باجوں کو بچپن رنوں کے سکور پر بھارت کا رہستہ دکھا دیا لیکن آسٹریلیا آئی بھرلے باجوں نے میچ میں کونسی موائل تک پہنچا دیا تھا مگر درشتریپ سنگھ نے خطرناک گین باجی کا نظارہ دکھاتے ہوئے ٹیم انڈیا کو اس مقابلے میں چھے رنوں سے جیت دلا دی ٹیم انڈیا کی جیت دیکھ کر اسٹریلیا میں بیٹھے درشک بھی خوشی سے جیت کے ایجسٹن منا رہے تھے بھائی کروڑ ہندوستانی بھی خوشی کے ماہول میں جھوم رہے تھے میچ ختم ہونے کے بعد جب سیریز کی ٹاپی سوری کمار یادو کو دی گئی تب انہوں نے اس ٹاپی کو رنگو سنگھ کے ہاتھوں میں تھام کر جیت کا ایجسٹنش چیلیبریٹ کیا جیسے دیکھ کر ہر کوئی سوری کمار یادو کو سلام کرنے لگا اور کیابلہ اتنا ہی نہیں کھلاریوں کی پتنیوں نے بھارت کی جیت پر بدھائی دینے کا سنکے دیتے ہوئے انمال شبد کہہ ڈالے اور لوگوں کا دل جیت لیا تو چلیے اب ہم آپ کو ان سبھی کی پتنیوں کے بیان سناتے ہیں ایسا کیا کچھ کہا انہوں نے اپنے بیان میں میں ان کی بلے باجی دیکھ کر بہت پرسند ہوں میرے فیوریٹ کھلاری بن گئے ہیں اس سیریز میں مجھے کئی یوہ چہرے وڑتے ہوئے نظر آئے اور میں سبھی کو بہت بہت بتائی دیتی ہوں مجھے رنگو سنگھ کی امہانتہ بہت پسند آئی جب انہوں نے سیریز کی ٹراپی رنگو سنگھ کو سلیبریٹ کرنے کے لیے تھاما دیا تو اس کھلاری کو سچ میں دل سے سلام ہے روح شرما کی پتنے رتکہ نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کانگریچوریشن ٹیم انڈیا ہمارے یاں کھلاریوں نے شاندار کھل دکھائے ہیں میں سبھی کھلاریوں کے پردرشن سے بہت خوش ہو سوری کماری آدو نے کمال کی کپتانی کی ہے اور ہمارے بلے باج گنباج دونوں نے بہترین پردرشن دکھائے ہیں جس کے کائن سیریز کو ٹیم انڈیا نے اپنے نام کیا ہے تو ایسے میں یوہ کھلاری پردرشن کرتے رہیں اور ٹیم انڈیا کے لئے ایسے ہی کھیلتے رہیں ہنتے میچ میں ارشدیب سنگھ نے شاندار گنباجی کر بھارت کو جید لائی ہے اتنا ہی نے کپتان سوری کماری آدو کی پتنے دیوشا نے بیان دیتے ہوئے کہا سوریہ آپ کمال کے کھلاری ہو آپ نے فائنل میں ملی ہار کا بدلہ نکال لیا میں جید سے بہت خوش ہوں آپ نے اپنے کپتانی میں ٹیم انڈیا کو سیریز دلائیا ہے اور خود اپنے بہترین پردرشن کیا ہے رنکو سنگھ کمال کے بلے باز ہے انہیں کی بدولت تو ٹیم انڈیا نے شاندار سیریز طریقے سے جیتا ہے اور سوریہ میں آپ کی مہانتہ دیکھ کر آشر میں ہو گئی ہوں آپ نے سیریز کی ٹوپی رنکو سنگھ کو سلیبریٹ کرنے کے لئے دیے دیا یہ مہانتہ میرے دل کو چھو گئی آپ کے والا اچھے کھلاری نہیں بلکہ ایک اچھے انسان بھی ہیں اچھا پٹیل کی پتنی ہی نہیں ہے پٹیل نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کانگرچولیشن ٹیم انڈیا میں شکاپ کے فائنل میں میلی ہار کا بدلہ پورا ہوا اکشر آپ نے شاندار گنباجی کی ہو اور ٹیم انڈیا کو جیت دلائی ہے آپ نے مین آف دی میچ کا خطاب اپنے نام کیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت بدھائی اور آپ کمال کے گنباج ہو دوستو پانچ میں اور آخری ٹی ٹوانٹی مکیابلے میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے پورے کرکٹ جگت کو حکا بکا کر دیا تو آخر کیسے بینگلورو کے میدان پر بکھرتی ہوئی پاری کو سنبھالتی ہوئے سوریا کے ساتھ میں رنکو اور بھارتی بلے بازوں نے اڑائی آسٹریلیا کی دھجیا آخر کیسے ان کی قاتلانہ گید بازی کا دیا ٹیم انڈیا نے موہ توڑ جواب گیند اور بلے کے بیچ ہوئے زبردست گھماسان میں کیسے ٹیم انڈیا اتحاس رچنے کے قریب ہے کون سے بلے باز نے کتنے رن بنائے ہیں کس نے لیے ہیں سب سے ادھک وکٹ کس نے دلائی اپنی ٹیم کو جیت اس مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریا رنکو اور جتیش میں کون سب سے خوترناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو تین ایک سے ٹی ٹی سیریز کو اپنے نام کرنے کے بعد اب آسٹریلیا کے سامنے آخری ٹی ٹی میں اپنا سممان بچھرانے کا آخری موقع شیش تھا بینگلورو کے چننا سوامے سٹیڈیم میں آسٹریلیا اور انڈیا کسی بھی قیمت پر پانچ میں ٹی ٹی مقابلے کو اپنے نام کرنے کے ارادے سے اتری پورا سٹیڈیم اس زبردست گھماسان کے لیے خچا خچ بھرا ہوا تھا ایک بار پھر سکھا اچھلا اور ٹوس کے بوس بنے آسٹریلیا کے کپتان میتھیو ایڈ اور انہوں نے دوبارہ سے ٹیم انڈیا کو پرخنے کے لیے ہمیں پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دی جالا بھارتی ٹیم کو دھاکڑ شروعات دلانے کے دادے سے گید بازوں کے کبرگاہ مانے جانے والے چننا سوامی میں ایک بار پھر جیس والا اور گائکوار کی جوڑی میدان میں اتری سب ہی نے سوچ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا کو ایک ویس پوٹک شروعات حاصل ہوگی لیکن پہلے اوبر لے کر آئے ایرون ہارڈی نے تو اپنی کھاتی لانا گیدوں سے دونوں بلے بازوں کے چھکے چھوڑا دیئے دونوں میں سے کوئی بھی گیند کو بلے کے سمپرک میں کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گیند نہیں آگ کے گولے پھیک رہے ہیں حالانکہ اوبر کی آخری گیند پر ریتوراج نے چھو کا جڑ کر پہلے اوبر میں پانچ رن بٹو لیے تھے لیکن ساف طور پر سمجھ آ گیا تھا کہ ابھی تو پرستطیاں گیند بازوں کے حق میں ہیں دوسرے اوبر میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا دوسرا اوبر لے کر آئے جیسن بہرن روف نے بھی دونوں بلے بازوں کو بانتے رکھا بھارتی ٹیم کے لیے رن بنانا بھی بلکل آسان نہیں ہو رہا تھا اب تک اسٹیڈیم میں سنناٹہ چھایا ہوا تھا کیونکہ دو اوبر میں ٹیم انڈیا کے ول نو رنوں تک پہنچ پائی تھی ایسا لگا تھا کہ آج تو بھارتی بلے باز پوری طریقے سے پھسے ہوئے ہیں تیسرا اوبر لے کر آئے ایرون ہارڈی نے پہلی تین گیدو پر یش اسوی چیز وال کو ہاتھ کھولنے کا موقع نہیں دیا بھارتی ٹیم مسئبت میں پھسی ہوئی تھی لیکن توفان کو کوئی کب تک روک سکتا ہے اوبر کی چوتھی گیند پر یش اسوی کا بلہ گر جا اور میڈ وکیٹ کے اوپر سے انہوں نے ایک ایسا عدبت جھکا لگایا جسے آسٹریلیا ہی کھیمے میں ہر کمپ مچ رہا دیا تھا حالانکہ باوجود اس کے تین اوبر میں ٹیم انڈیا کے ول سترہ رنوں تک پہنچ پائی تھی آسٹریلیا کو دباؤ میں لانے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا اب بہت تیجی سے رن بنانے کی ضرورت کیونکہ ٹی ٹونٹی کا یہ کھیل بہت تیجی سے بھارت کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا ایسے میں چوتھے اوبر میں شروع ہوا تباہی کا منظر چوتھا اوبر لیک اور ایجریسن بہرینڈروف کو پہلے گائک وارڈ نے نشانہ بناتے ہوئے ان کی دوسری گیند پر بےہترین چوکہ لگایا تو چوتھی گیند پر یش اسوی جیس وال نے اپنے ہی انداز میں توفانی چھکہ جڑ کر ٹیم انڈیا کو راکیٹ کی میں ایک بار پھر یہ کھلاڑی اپنے ہی پیروں پر کلھاری مار بیٹھا ایک اور بہت بڑا چھکہ مارنے کے پریاس میں یش اسوی گلتی کر گئے اور گیند بہت دیر تک ہوا میں رہی اور انت میں فیلڈر نے اسے اپنے ہاتھوں میں تھام کر پورے بینگلورو میں سننا ٹالا دیا تھا اسٹریڈیم میں پنڈ روپ سائلنس تھا کیونکہ یش اسوی جیس وال پندرہ گیدوں پر چار چوکے اور دو چھکے کی بدولت ایک کس رن بنا کر پویلین کی شو بھاپ بڑھانے لوٹ چکے تھے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب شرہ سیئر کو خود میدان میں موڈشا سنبھالنے آنا پڑا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ اگلی ہی اوبر میں بینڈوارس نیش ٹیم انڈیا کے دوسرے اپنر ریتو راج گائے کواڑ کو بھی چلتا کر بھارت کی کمر توڑ دی ریتو راج ایک بار پھر بارہ گیدوں پر دس رنوں کی پاری کھیل کر پویلین لوٹے اور ٹیم انڈیا پر پوری طریقے سے آسٹریلیا نے شکنچا کس لیا تھا یہاں تک کہ اب سوریا کو خود میدان میں اترنا پڑ گیا جن پر اب اپنی ٹیم کو مسیبت سے نکالنے کی ذمہ داری تھی لیکن اسی اوبر کی پانچ می گیند پر فیلڈر نے سورے خمار یادو کا ایک بہت ہی مشکل کیچ چھوڑ دیا تب جا کر بھارتی فینس نے راہت کی سانسلی پانچ اوبر میں ٹیم انڈیا کیول چونتیس رنوں تک پہنچ پائی تھے ساف طور پر دیکھ رہا تھا کہ رن بنانا بلکل بھی آسان نہیں ہے ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے سامنے گھٹنے ٹیک تھی نظر آ رہی تھے کیونکہ دونوں بلے باز رن تو بلکل ہی نہیں بنا پا رہے تھے پوری سیریز میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا بھارت پر ہاوی ہے حالانکہ ٹیم انڈیا نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں شہ سیئر نے بھی اچھی بلے بازی سے چوکے سے اپنا کھاتا کھولا اور چھے اوبر میں ٹیم انڈیا بے آلیس رن بنا پائی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس مقابلے میں آسٹریلیا آسانی سے جیت سکتی ہے لیکن بھارتی بلے بازی کمزور نہیں ہے زوریا ایئر کے بعد رنگو جتیش جیسے خوفناک بلے باز کسی بھی پل بھارت کو ایک سو ستر سے ایک سو اسی رنوں تک بھی پہنچ رہا سکتے ہیں اور ایسے میں یہ مقابلہ بھی ایک بار پھر آخری اوبر تک جانے والا ہے مہیندر سنگھ ڈھونی کی پت نے ساکشے کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے رنگو کی کافی تعریف کی اور کہا کہا کہ وہاں رنگو پہلے اپنے ٹیم انڈیا کو جیت دلائی پھر ماہی کے پیر چھولیے آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی اصلی ویلیو کیا ہے سب ہی ماہی کو اتنا پسند کرتے ہیں لیکن ان سب میں لگتا ہے کہ آپ ماہی کے فیوریٹ ہیں مجھے آپ کی بیٹنگ کافی پسند ہے جس طریقے سے آپ بھلے بازی کرتے ہیں چھکے لگاتے ہیں سچ کہوں تو مجھے آپ میں کہیں نہ کہیں ماہی کی جھلک نظر آتی ہے آپ کامال کے کھلاڑی ہیں بس اسی طریقے سے مہنت کرتے رہیے آپ ہی دوہزار چوبیس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارت کی جیت کے سب سے بڑے ہیرو بنیں گے ایسا میرا ماننا ہے جی یہاں دوستو دھونی اور ساکشی بھی رینکو سے برہباویت تھے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے رینکو کو دوہزار چوبیس ٹوانٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں